اسلام علیکم فرنز میں ہوں میران سادی کو رابط دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے سویٹ ایکس کا ایل سیڈ ٹی وی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سویٹ ایکس تو اس میں فالڈ کیا ہے یہ سٹینڈ بائی پرابلم ہے اس میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے سم ٹائم آن ہو جاتی ہے سم ٹائم یہ سٹینڈ بائی اوپن ہی نہیں ہوتی اس کی یہ ٹھیک ہے تو یہ فالڈ مومن کپیسٹر ویک ہونے کا ہوتا ہے مومن اکثر جو ہے برحال چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی سائیڈ میں اس کے وہ کی لگی ہوئی ہے کی پیڈ سٹینڈ بائی کا بٹن ہے تو یہاں سے جب ہم پریس کرتے ہیں تو سم ٹائم آن ہو جاتی ہے سم ٹائم آن نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو جیسا کہ میں ابھی اس کو پریس کرنے لگا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریس کر رہا ہوں میں اس کو تو ابھی سٹینڈ بائی موڈ میں ہو سکتا بھی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کی گرین لائٹ آن ہو لیکن اس کی بیک لائٹ ابھی بھی آن نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو چلو اس کے بیک کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں کیا ہر اس میں فالڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو جی فرنز بیک کور کو ریموو کر لیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مدربورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ یہ اس کے ایچ ڈی ایم ای کے لیے یہ بورڈ ہے الاک سے اوپر ایڈ کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ الوڈی ایس کا پوائنٹ ہے الوڈی ایس کے بعد یہاں پہ نیچے اس کا ٹی کون بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ سٹینڈ بائی سب سے پہلے ہم اس کے پاور سپلائی کے والٹیج چیک کریں گے اگر تو والٹ پورے مل رہے ہیں تو پھر مدربورڈ میں کوئی فالڈ بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم پاور سپلائی کا دیکھیں گے کہ پاور سپلائی میں کوئی فالڈ تو نہیں تو جب ہم سرسری سی نظر ادھر دڑھاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں فالڈ نظر آ گیا ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی چیز اوپن کرنی ہے تو دیکھنا پڑتا ہے پہلے نظر دڑھانی پڑتی ہے کہیں کوئی کپیسٹر اس میں خراب تو نہیں ہے جس کی وجہ سے سٹینڈ بائی اوپن نہیں ہو رہی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ایک کپیسٹر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آئی سی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر فول ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کپیسٹر اس کا خراب ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا کپیسٹر خراب ہے یہ آئی سی ہے تو آئی سی کے ساتھ یہ ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے تو یہ کپیسٹر خراب ہونے سے مست ہے کہ یہی فارڈ ہوگا برلس ہم نے جو نظر آ رہا ہے پہلے ہم اس کو چینج کریں گے پھر آگے دیکھیں گے ٹھیک ہے پہلے جو نظر آ رہا ہے پہلے ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کپیسٹر خراب نظر آ رہا ہے تو اس لیے میں اس کو چینج کرنے جا رہا ہوں تو چلو اس کو چینج کر لیتے ہیں یہ لگا کون سا ہے دیکھنا پڑے گا یہ 35 وولڈ کا کپیسٹر ہے وہ سنتالی UF ہے تو اب ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے پھر اس کو نیائیڈ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تو جی فرنڈ میں نے یہ کپیسٹر چینج کر دی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے والا جو ہے وہ یہ کپیسٹر تھا یہ خراب ہے اس کا آپ کو واضح اور بہر اوپر نظر آ رہا ہے یہ خراب ہونے کی وجہ سے ہمارا سیٹ جو ہے وہ سٹینڈ بائی سے اوپن نہیں ہو رہا تھا تو ابھی میں نے اس کو چینج کر دی ہے اس کی ویلیو بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 35 وولڈ کا اور 47 UF تو میں نے اس کی جگہ پہ سیم ایڈ کر دی ہے یہ لگا دی ہے اب ہم اس کو پاور دیں گے پاور دے کے چک کر لیتے ہیں تو میں نے اس کو پاور دے دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریڈ لائٹ اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ میں بٹن کو پریس کرنے لگا ہوں یہ میں نے ایک دفعہ پریس کیا اب اس کی گرین لائٹ آن ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سیٹ اس وقت آن ہو چکا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت مارا تو اس میں بس پاور سپلائی کا وہ چھوٹا سک پیسٹر تھا 35 ورڈ کا وہ ویک ہونے کی وجہ سے ہمارا سیٹ جو وہ سٹینڈ بھئی اس کی اوپن نہیں ہو رہی تھی ٹھیک تو بہت ہی ایزی لی ہو گیا سیٹ اوکے تو زیادہ اترادد نہیں کرنا پڑا اس کی اوپر ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سیٹ ہمارا اوکے